موسیقی سب کسان بھائیوں کو پیار بارہ سلام نمستے ست سریعہ کال کسان بھائیوں بہت بہت شکریہ کی جو ہم نے پہلے اپنی اس نرسری کا ویڈیو چڑھایا تھا اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کو آپ نے بہت پیار دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی نئی ویرائیٹی آئے کوئی نئے پلانٹس آئیں تو ہم اپنے جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں اور جو ہمارے باقی کسان بھائی ہیں ان تک اس کی معلومات پہنچانے کی کوشش کریں تو آج پھر سے ہم اپنی نرسری میں آئے ہیں جہاں پہ بہت اقسام کے پیڑ پودے ہمارے پاس پہنچے ہوئے ہیں تو ان پیڑ پودوں کو لے کے آج ہم بات کریں گے کمپنی کے جو ہماری نرسری کے ایم ڈی ہیں مسٹر فاروق صاحب تو ان سے ہم ان سب پودوں کے بارے میں پوچھیں گے اور آپ سے بات بھی کریں گے کی کون سا پلانٹ کہاں پہ لگانا ہے کون سا پلانٹ کا کیا فائدہ ہے وہ بھی ہم بات کریں گے سب کچھ بات ہم کریں گے جو ہماری نرسری کے کشمیر ایپل سیو سوسائٹی کے ایم ڈی ہیں ان سے کسان بھائیو آپ کے ساتھ ایک گوڈ نیوز شیئر کرنا چاہیں گے کہ ہماری ایک برانچ بھی ککرنا گلارنو علاقے میں کھلی ہوئی ہے تو جو ہمارا انتناک کلگام اور مروہ پشتوار ڈوڈا کو کیٹر کرے گی تو آپ وہاں پہ جا کے اپنے والنٹ بلانٹس وہاں سے خرید سکتے ہیں کسان بھائیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ہماری جو کمپنی کے ایم ڈی ہیں فاروق صاحب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں مزید معلومات ہمیں وہ دیں گے ان پودوں کے لیے ان پودوں کے بارے میں بولیں گے کسان بھائیو ایک باری پھر سے آپ کا خیر موگ دو میں ہماری یوٹیوب چینل برینگی آرگینک فارم پہ اور آج ہمیں ایک باری پھر سے موقع ملا ہے زوری گونڈ کشمیر ایپل سیو سوسائٹی پہ آنے کا اور یہاں پہ آنے کو دل بار بار چاہتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک شخصیتی ایسی ہے جن کے ساتھ ملنے کا بار بار مان چاہتا ہے اور ان کا ایک بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اپنے ہوتی کلچر تو جو ٹیکنیکل گائیڈنز بھی یہ دیتے ہیں یہ وزر بھی کرتے ہیں جہاں پہ بھی ان کا مٹیریل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو ہر چیز ملے گی چاہے سٹون فروٹ ہے چاہے والنٹس ہیں تو ہر کسی کے پودے یہاں پہ سیب ہے سیب کے پودے بھی آپ کو یہاں سے ملیں گے اور کالٹی پودے ملیں گے آپ کو اور گیرنٹی جو فاروق صاحب آپ کو بتائیں گے جو ایم ڈی اور چیف ایگزگیٹیو آفیسر ہے اس کے کشمیر ایپل سیو سوسائیٹی کے یہ آپ کو وید گیرنٹی ہر چیز کی گیرنٹی کیونکہ میں خود بھی لے چکا ہوں یہاں سے اور جو انہوں نے بولا وہی چیز جا کے پھر نکلتی ہے تو آج پھر ہمیں ایک باری موقع ملا ہے فاروق صاحب سے بات کرنے کا فاروق صاحب خیر مقدم ہے آپ کا آج پھر آپ کے ساتھ بات کرنے کا ہمیں موقع ملا یہاں پہ آنے کا موقع ملا تو میں آپ سے پچھلی باری والنٹس لے کے گیا تھا تو بہت بہت شکریہ جو آپ نے بولا بلکل وہی تھا نہیں تو لوگ بولتے کچھ ہیں نکلتا کچھ ہے لیکن میں بہت تہدل سے آپ کا مشکور ہوں کی آپ نے ایک ایسی چیز دکھائی اور ایک اچھا ریسپانڈ بھی ملا کی لاس ٹیم جو ہم نے آپ کا انٹریو لیا تھا جو ویڈیو بنایا تھا تو بہت سارے لوگوں نے فون کیا کومنٹس کیے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ایک اس وقت بھی ایک اچھی انفارمیشن دی تو آج بھی ہم مختصرا تھوڑی سی بات کریں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ شاید فروری سے ہی آپ نے چینڈلر کا یہ کیا تھا سیلز سٹارٹ کیا تھا اس سال جنوری فروری سے تو آپ بتائیے کہ کل ریسپانڈ کیسا رہا تو آگے کی جو آپ کی سٹریٹیجی ہے کیا رہے گی تو کب آپ کی سیلز وغیرہ کب ہوتی ہیں تو آپ یہ سب کچھ ہمیں بتائیے دیکھیں پہلے ہم نے شروعات کی تھی والنٹ چینڈلر سے جس کے لئے ماشاءاللہ بہت محنت کرنی پڑی اور ہم نے لایا کشمیر میں فرس ٹائم انڈیا میں بتا سکتے آپ چینڈلر والنٹ ٹرکی سے ایمپورٹ کیا ہوا جی بیسکلی یہاں پرمیشن نہیں ہے ایمپورٹ والنٹ کی پھر ہمارے سکاسٹ اپنی ڈپارٹمنٹ نے اس کے تعاون سے اس کی وسائلت سے ہم نے یہ پہلی بار ایمپورٹ کیا تھا جی یہاں پہ اور اپنی اون رسک پہ کیا تھا جی یہاں کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ ملپ اس میں بیماری لگتی ہے جی تو ہم نے اپنی اون رسک پہ یہ مسئلہ اٹھایا کیونکی یہ میرا ایک سپنا تھا خواب تھا جی کہ کشمیر میں جو ہمارا والنٹ پرڈکٹ ہے یہ ہماری ایک 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 بیگ بون میں ہے جہاں کی جیسے اپل ہے والنٹ اور المنٹ بھائرال المنٹ آہستہ آہستہ سے بھی ختم ہو رہا ہے جی اس کے لئے بھی ہم کوشش کر رہا ہے انشاءاللہ لیٹ فلاورنگ المنٹ لانے کیلئے جی اس کے اس کی سیمپلز لائے ہم نے جی اس کا انشاءاللہ اس سال ہم تجربہ کریں گے باقی جو والنٹ تھا چینلر والنٹ یہ بڑا کامیاب رہا اس کا ریلیز پچھلے مارش میں ملا تھا ہمیں جی تو یہ مونٹنگ میں تھا ایک سال پورا مونٹنگ میں تھا جی جو ہمارا سوکاز ڈپارٹمنٹ ہے یہاں شملہ سے آتے تھے فارس رسرش فارش انسٹیوٹ جی تو مسئلہ یہ ہوا کہ پورا ایک سال کارنٹین کے بعد یہاں اس کا سپرویجن جو تھا سکاسٹ کے پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کے حوالے جی ہماری جو اپنی والنٹ تھی وہ ایک کنال میں تین پودے چار پودے کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا اس کے ہم بتیس پودے لگا سکتے ہیں جی سپیسنگ بھی آپ پر بتا دیجئے سپیسنگ کیا رکھنے ہیں سپیسنگ اس کا چودہ پہ چودہ رکھنا ہے جی چودہ فوڈ بائی چودہ فوڈ اس کو ٹرین کرنا پڑے گا جیسے اپل کا پیٹ رہتا ہے جی بالکل ویسے ہی رائے گا اپل کا باغان جیسے ہوتا ہے بالکل چندلٹ کا باغان بھی ایسے ہی رائے گا جی اپل جیسے کیونکہ پچھلے جو ہمارے ٹرڈیشنل باغ تھے ہمارے اس میں پچیس پودے آتے تھے جی تو اس میں تو بتیس ہے ماشاءاللہ یہ اپل کا باغ گئی جیسے ہی بنے گا اس کی پرونی کرنی ہے ہر سال اور پہلے ہی سال سے اس کا فروٹ نکلتا ہے بوٹ آول شیپڈ ہے سافٹ شل ہے بالکل سنگترے کے چھلکے کی طرح اس کا شل اٹھتا ہے بالکل سافٹ ہے میٹھی گری ہے وائٹ کلر کی تو یہ کامیاب رہا یہ صدقہ جاریہ ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ ہمارے بعد بھی صدقہ جاریہ رہے گا انشاءاللہ تو یہ ابھی کونے کونے میں پہنچ رہا ہے ہمارچل شملہ آپ کا کلو اور اتراکھنڈ جارکھنڈ یہ سب جگہ پہنچ چکا ہے پچھلے سال سے یہاں ہمارا کستوار راجوری پونچ دوڑا کشتوار یہ اسی سمپل گئے ہیں سارے پچاس پچاس سو سو ایک سو سو دو دو سو پانچ پانچ سو پودے چلے گئے ہیں اور سب جگہ اس کے ریزلٹ زبردست آئے گا تو اس سال انشاءاللہ انشاءاللہ جنہوں نے پچھلے سال یہ تھے ابھی ان کی ڈیمارڈ زبردست ہے تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا خاص کر ککرنر بیلٹ یہ جو ہمارا اسلامباد کا بیلٹ اور کبارا کا بیلٹ بڑا کامیاب رہا ہے انشاءاللہ یہ جاری ساری رہے گا اس کے مزید ہم نے یہاں کوشش کی ہے اس سال کیوی کی جس میں میں نے کوشش کی ہے پہلی سال وہ ریڈ کیوی اور گولڈن کیوی لانے کی تو ابھی اس کا ٹرائل نہیں ہوا ہے لیکن ہم نے پودے لائے ہیں انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو اس میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی ہم چاہتے ہیں کہ کیوی کے باغان ہو جائے تو اس میں زبردست فائدہ ہے پہلی بات ہے کہ منٹینرز بہت کم ہے ایرگیشن بہت کم ہے پیسسائیڈ فانسائیڈ بلکل نہیں ہے تو اس کو ایک بار لگانا ہے سلپ ٹریلیس کا ہے ٹریلیس ہم لکڑی کا بھی لگا سکتے ہیں بانس کا بھی لگا سکتے ہیں اور بانس کا بھی لگا سکتے ہیں اور ہم اینگل ایرن کا بھی بنا سکتے ہیں جی 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 تو اس میں زیادہ خرچہ نہیں ہے ایک کنال میں اسی پودے کے قریب لگتا ہے جس میں سیکسٹی ایٹھ فیمیل پودے ہوتے ہیں اور ٹویل کے قریب اس کے میل پودے ہوتے ہیں جی تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے اور ہمارے ساتھ لوگوں نے تعاون کر کے اس کا باغان لگا رہے ہیں انشاءاللہ ہم بہت سارے باغ یہاں پہ تیار کر رہے ہیں اس کے اورچڑ تو اللہ اس میں کامیابی دے اور مزید میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں ہمیں دوسری جگہوں سے واقعی شیٹیٹو سے ہمارا یہاں اورینج آتا ہے اور لیمن آتا ہے خاص کر گریپس آتا ہے انار آتا ہے اس کی بھی میں نے کوشش کی ہے کہ ہمیں دو چار ویریٹیاں اور مزید ایڈ کر لی اور اس میں ہم نے گریپس کی پانچ سات ویریٹیاں لائی بہت بڑیہ ویریٹیاں لائی اللہ اس میں ہمیں کامیاب کرے انشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے جو لو ٹیمپیورڈ میں انگور ہو سکتے ہیں وہ میں نے لائے انشاءاللہ نہ کہ وہ گرم ٹیمپیورڈ کا میں نے لو ٹیمپیورڈ کا جو انگور بہت سرچ کر کے سرچ کر کے تو میں نے کوشش کیا ہے کہ جو لو ٹیمپیورڈ میں ہمیں کامیاب رہیں گے انار وغیرہ اور انگور انشاءاللہ یہ سب میں نے لائے باقی تو ہے ہی سب کچھ ہمارے جو آپ نے ہے پلم ہے چھری ہے لوکاٹ ہے اور اسمان ہے وغیرہ وغیرہ تقریباً بائیس پھل میں نے لائے ہے اپل کے بغیر بائیس ہے اپل کی تو ساری ویریٹیاں ہیں ایم نائن ہو ونزرو سکسو ٹیپل ون ہو اس پہ ہماری سبھی آج کی لیٹسٹ ویریٹیاں سبھی چیزیں انشاءاللہ ہماری یہاں ایویلیبل ہے تو خلاص یہی دعا ہے کہ ہم لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں ہم اکنامیکلی تھوڑا سی ٹرنگ ہو جائیں کیونکہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے ہم نے سارے جو اپنے آرچڑ ہے ماشاءاللہ سبھی پیڈی لینڈس وغیرہ جو ہمارے تھے سب کو ہم نے کنورٹ کیا ہے اپل میں تو یہ ہم نے یہ ہمارے سے گلتی ہوئی ہے ہم نے سارا پیڈی بھی اسی میں چینج کیا تو میں چاہتا ہوں انشاءاللہ تو جتنی میری کوشش ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس دو چین چیزیں رہ جائیں خالی اپل نہ رہے اور جس کو ہم باقی چیزوں پر نربر ہے جیسے ہم باہر سے سارا کچھ آتا ہے ہمارا اپنا فیلڈ بھی ہے بہت ملک کیوی کے لیے بھی بہت فیلڈ ہے پیئر کی چار پانچ ورائٹیاں ہم نے بڑیا بڑیا لائی ہے جس کی مارکٹنگ یہی پہ ہوگی ہم جسی کے محتاج نہیں رہیں گے انشاءاللہ ہمیں پہلے اس چیز پہ دیان دینا ہے اس کی ہماری کشمی ریپل سے سویٹی کی پہلی سے کوشش رہی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی رہ گی آپ کا تحلیم ضروری ہے آپ کسی بھی معاملے میں کسی بھی انسٹرکشنل کے لیے کسی بھی کوئی بھی ضرورت ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم سپلائی دے رہے ہیں ابھی ہر چیز کی سپلائی ہو رہی ہے اور ہم نے اس سال امرود کی بھی ٹرائی کی ہے امرود کی بھی پیٹ منگوائے ہم نے وہاں بھی گئے ہیں امرود کا بھی یہاں ایک چانس ہے سائنٹسٹوں سے بات کر کے تو امرود کا بھی ایک چانس ہے اس کو ٹیمپریچر کا ایسے منٹین کریں گے ہم اس کا بھی ہم نے کوشش کیا اس کے بھی پیٹ ہم نے ٹرائل کے لیے اس سال دائے ہیں جی تو آپ ہمیشہ ہمیں ٹوانٹی فور انٹ سیون آپ ہمیں انشاءاللہ ہمارا نمبر ہے سب آپ کے پاس بہت فالوور سے ماشاءاللہ سبی پیار کرتے ہیں تو آپ ہمیں کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں کبھی بھی کچھ بھی مانگ سکتے ہیں تو آپ ہمیں کبھی بھی کچھ بھی مانگ سکتے ہیں تو فاروق صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ سیڈز ویجیٹیبل سیڈز وغیرہ کے ساتھ بھی یہاں پہ ہے ہم نے ہائیبرٹ سیڈ ہماری ایک اپنی کمپنی ہے جن کا تعاون زبردست والنڈ بھی ہے نام دے غمان جی بول کے پونے کی ایک بہت بڑی انٹرنیشنل لیول پہ ایک سیڈ کمپنی ہے جو سیڈ کے ساتھ سیڈ فارمیشن کے ساتھ ہائیبرٹ سیڈ کے ساتھ وہ بھی ہم نے اسال منگوایا ہے ہائیبرٹ سیڈز تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے پاس اسی ڈیسمبر سے ایویلیبل ہوں گے انشاءاللہ آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں اپنے زمیندار بھائیوں کو یا اپنے ڈیپارٹمنٹ آف فارٹی کلچر ہے ان کا کیا تاؤن رہا آپ کے ساتھ وہ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کی جیسے ہمارے بڑے اکھروڑ کے درکت ہوتے وہ زمین کا لگ بگ ایک کنال اوکیپائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی ایسا پرویزن بنا ہے کی اگر کسان کہیں پہ لگانا چاہے تو اس جو بہت بڑے بڑے درکت ہیں جن سے چڑھ کے انسان کی جان کا خطرہ بھی رہتا ہے جب وہ چنائی ہوتی ہے اس کی اکھروڑ کی تو آپ جے بتائیے کہ کچھ ہے ایسا کی لوگوں کے لیے کہ لوگ وہ درکت کو دعا سکے اس بارے میں ہماری ڈیریکٹر صاحب سے جو ہماری صاحب کا ڈیریکٹر صاحب تھے ایجاز صاحب سے ہم سے بہت ساری میٹنگیں ہوئی ہے ہم چاہتے تھے کہ ملک چاہے پیسے جیسے کہ والنٹ پیڑ کے ہمیں پرمیشن نہیں ہے کاٹنے کی اب اس کا آلٹرنیٹو نکالا گیا ہے ہم نے ابھی دیکھا کچھ میرا ایک کسٹمر ہے ہی اس پرم شپیاں ڈاکٹر 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 مہتا جی ہے وہ جی تو انہوں نے اپنے بہت بڑے بڑے پودے اس ان کو پرمیشن ملی ان کو کاٹنے کی اگر اس صورت میں کی وہ آلٹرنیٹ کریں گے اس کا والنٹ سے آلٹرنیٹ کریں گے انٹرنیٹ جو ہمارے پاس ہے کشمیر اپل سوائیٹی کے پاس جو ہے چندل والنٹ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں جی جی اس بارے میں ہم نے بات بھی کی ہے کہ انہوں نے یہ ہی شرط رکھی تھی پیشلے سال مجھے اگر یہ والنٹ یہ چندل کامیاب رہا جی تو آٹومیٹکلی ویویل پرمیٹ جی 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 ہم اس میں چینج لائیں گے ہم والنٹ یہاں کار سکتے ہیں جو ہمیں ایک کنال میں تین پودے لگتے ہیں تین سو سال سے کھڑے ہیں جی ابھی ان میں کوئی پھل بھی نہیں آتا ہے لاغت زبردست لگتی ہے اور ہر سال ہماری دس بارہ آدمیوں کی جت ہوتی ہے اس کو اتارنے میں اس کے بغیر جو ہمیں یہی ریکسٹ ہے اپنے ڈیپارٹمنٹ سے وہ اس میں کوشش کرے کیونکہ ہم نے اس کا رسک لے گیا ہے جی بالکل طرف سے تو اس کی کوشش کرے جہاں ہمارے تین پودے لگتے ہیں ہمارا تیس پودے لگ رہے ہیں جہاں ہم نے اس کے پھل کے لیے بارہ سال پندرہ سال ویٹ کرنا پڑتا تھا وہاں بلکل ایک ہی سال میں پھل آتا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور ہماری زمین بھی اس موافق ہے جس کو ایرگیشن کی کم لگتے ہیں ایرگیشن ملک کریوال لینڈ یہاں بہت سارا ہے جی جیسے ہم نے اکھروڑ کے پودے لگایا ہے اس کے بدلے میں اگر یہ چلے جائے اور ان کو پرمیشن مل جائے جو ہمارے پودے بہت بڑے بڑے ہو گیا ہے بڑے ہو گیا ہے ابھی ان میں کوئی پھل بھی نہیں آتا ہے اگر آتا ہے اس کو نکلتے ہیں پاندرہ سو اکھروڑ تو اس کو پانچ ہزار روپیا خرچہ آتا ہے جی بلکل بلکل تو اس کی اس کی یہی ارکیسٹیں ہماری کی ملک آپ اجازت دیجئے لوگوں کو جیسے ایک بھائی نے لیا ہے اس کو ہم نے تیس کنال میں اس نے پودے لگایا ہے جی کی ہوئی ہے یہاں شپیان کے رہنے والے ہیں ڈاکٹر مہتا ان کا نام ہے ان کو ہم انشاءاللہ لگا رہے ہیں اس سال تیس کنال میں یہی اوال نٹ اکھروڑ لگا رہے ہیں تو یہ بڑی زورت ہے ہمارے طرف سے جو ہم اپنی دپارٹمنٹ سے تعاون چاہتے ہیں یہ اس میں زبردست ہے کہ ایک انقلاب آ گیا ایک ریولیوشن آ گیا بلے ہی کل سب لوگ لا سکتے ہیں اس کو لیکن ایک دروازہ ہم نے کھول دیا بلکل بلکل ایک چیز کا دروازہ کھول دیا ہم نے یہ والنٹ چینلر کتنی مشکلوں سے لایا یہاں پہ اور یہ کامیابی رہا ہے جس کو اللہ نے ہمیں حرد کیا کہ ملک ہمیں اپنے رسک پہ لایا تھا ہمیں لکھ سے لکھ کے لیا گیا کہ آپ اپنی رسک پہ لا رہے ہو چاہے ہم نے دو کروڑ تین کروڑ کھرچ کر کے ایک رسک لے لی لیکن اللہ نے اس میں ہمیں کامیاب کر دیا تو اس میں آپ کا تعاون یہی چاہیے ہمیں کہ ملک آپ لوگوں کو پرمیشن دیجئے درکت پچھلے جو ہمارے اکھروٹے اس کو کاٹنی کی جو خراب ہو گیا ہے جو بوڑے ہو گیا ہے جن میں کوئی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کا یہی ایک شارت رکھنا ہے کہ ہم اس کو والنٹ سے ہی ایکچینج کریں جو ہمارا پاس ابھی انٹرنیشن والنٹ ہے اور جو ہمیں امپورٹر والنٹ ہے جو ہمارے بڑیاں نکلا اسی کو رپلیس کر سکتے ہیں یہ ہماری ایک ریکیسٹ ہے چلیے فاروق صاحب آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے اور ہماری زمیندار بھائی باہر انتظار بھی کر رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب بات کرنے کا ایک باری فیر آپ کے پاس آئیں گے فیب مارچ میں آئیں گے اس دن مزید بات آپ سے کریں گے کی آگے کا ہمارا کیا رہے گا کیسے رہے گا اور کب سے آپ لانٹس وغیرہ کی سیل سٹارٹ کریں گے جو یہ اپنے ایپل وغیرہ ہیں چلو والنٹ کا تو چل رہا ہے ایپل وغیرہ کی سیل کب کریں گے بہت بہت شکریہ فاروق صاحب ہم نے شروعات کی ہے انشاءاللہ جذبائی کو بھی چاہیے وہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تینکیو کسان بھائیو جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جمہو کشمیر میں کیوی کی طرف بھی لوگوں کا روجان دیکھا جا رہا ہے پچھلے سال سے کیوی کا بھی بہت اچھا یہاں پہ ریزلٹس آیا تو لوگ کیوی کے اورچرڈز بھی لگانا چاہتے ہیں تو آج ہمارے اس نرسری پہ کشمیر ایپل سیو سوسائٹی پہ کیوی کے پلانٹس بھی آئے ہیں تو ان سب پلانٹس کو لے کے اور ان کے فیچر جاننے کے لیے ان کا کیریکٹر جاننے کے لیے ہم پھر سے فاروق صاحب سے بات کریں گے جو ہمارے مینیجنگ ڈیریکٹر ہیں کشمیر ایپل سیو سوسائٹی کے تو ہم کیوی کے بارے میں پہلے بات کریں گے تو فاروق صاحب آپ بتائیے کیوی کے بارے میں کیوی کے چال پہنچ بیلیٹیاں ہیں ہمارے پاس کیوی کا روجان بٹھ رہا ہے کشمیر میں انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ کیوی کی آشت ہو جائے یہاں پہ جی کیونکہ ہم سبھی جتنے بھی آرچاڑے ہمارے ایپل کے ہیں یہ ساتھ ساتھ ہم نے دو تین چیزیں ایڈ کرنی پڑے گی کیونکہ کبھی کبھی کسی چیز کا مارکٹ گر جاتا ہے ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں رہتا تو اس سال ہم نے اس کا تجربہ کیا تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ کیوی کے باردان یہاں ہو جائے آرچاڑ ہو جائے گے تو کیوی بہت بہت ہی اچھا فصل ہے اچھا اچھا پھور دیتا ہے جی جس کے لئے ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی اس سال یہاں تو ہیورڈ جو گرین کلر کا ہوتا ہے آلیڈی چل رہا ہے کئی سالوں سے آرچاڑ بھی لگے ہے کشمیر میں کہیں کہیں پہ تو اس سال ہم نے گولڈن کیوی اور ریڈ کیوی کیوی یہاں لائی جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس طرف ہم نے ریڈ کیوی اور گولڈن کیوی بھی لائے ہیں تو کیوی کی ہر ویرائیٹی ہے ہیورڈ ایک ہوتا ہے کٹنگ پہ گریفٹ کیا ہوا دوسرا ہوتا ہے روٹ سٹاک پہ جی برونو سیونٹی ون پہ ہم نے مانگایا ہے اس سال پہلی بار ہے برونو سیونٹی ون پہ تو باقی اللیسن ہے ہورڈ ہے ریڈ کیوی ہے اور بولن کیوی ہے تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے کیے ہے بار شروعات کیے ہیں لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے کیے ہے آرچال بنا رہے ہیں ٹریلیز بھی لگا رہے ہیں انشاءاللہ جس طرح ہم نے والٹ لایا تھا چینڈر فرس ٹائم ان کشمیر فرس ٹائم ان انڈیا وہ بھی کامیاب رہا زبردست تو اس طرح سے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ کیوی بھی کیوی کے باگان بھی ہم سائیڈ بے سائیڈ شروع کریں گے انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی ہماری چاہت یہی ہے کہ ہمارے جو کسان بھائی ہے اس کا برپور فائدہ اٹھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہماری یہ سکتیاں دور ہو جائے انشاءاللہ تو فاروق صاحب مجھے بتائیے کہ اس کا ٹرائل ہوا ہے کہیں پہ کسی ڈسٹنگ میں ٹرائل کیا ہے آپ نے کیوی تو یہ جو ریڈ اور گولڈن ہے یہ پہلی بار ہے اس کا ٹرائل نہیں ہوا ہے ابھی تک واقعی جو گرین ہیورڈ اور علیسن کا آرڈی ہوا ہے البتہ کشمیر میں تھنڈ کی وجہ سے ہیورڈ ہی بہتر رہتا ہے فاروق صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو کیوی کی بات کر رہے ہیں اب کیوی میں ٹرائلیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو مان کے چلیے کہ کوئی زمیندار کوئی باغ والا کیوی کا اگر آرچڈ لگانا وہاں چاہے تو پلارڈ مٹیریل کے ساتھ ساتھ کیا آپ اس کو ٹرائلیس وغیرہ میں سپورڈ کریں گے کیا کیسے بنانا ہے کیا کرنا ہے بلکہ ہم انسٹرکشنز پوری دیں گے انسٹرکشنز پوری دیں گے کیسے بنانا ہے کیوی کیسے بنانا ہے تو کیوی کے بغیرہ آج ہمارے پاس اور کیا آیا ہے بہت ساری ویریٹیاں آئی ہیں جو اس طرف ہیں چلیے ایک باری وہ مجھے دکھا دیجئے ہاں جی فاروق بھائی یہ انگور یہ انگور کے پانچ ساتھ ویریٹیاں ہیں جو لو ٹیمٹرڈ ایریالز ہوتے ہیں انکو ہم نے چنچن کے لائے جو ہمارے کچھ میں میں مافک ہیں ماشاءاللہ یہ بھی پہلی بار آیا ہے اس میں بلیک ہے بڑی دانے والی ہے ہم نے لائی یہ انگور کے اس کے ساتھ یہ لیمن بھی لائیا ہے زائتون بھی لائیا ہے الوئرہ بھی لائیا ہے آپ کا چسنڈ بھی ہے اور اس طرف جو دیکھیں آپ یہ پلم کی پانچ سی گرٹیاں ہیں ماشاءاللہ ایک سے ایک سے بڑی طرح ہے بلیک امبر ہے بلیک سپلندر ہے یہ کابزی بادام ہے اور یہ آپ کا بلیک امبر آ گیا میری پوزا ہے سنچولوزا ہے پلم فارچونر ہے ریڈ بیوٹ ہے اور اسی طرح سے یہاں اپریکوارڈ بھی ہے امبال آیا ہم نے پکر پارا ہے اور ایک ہے ریڈ گراؤنز کو بولتے ہیں اور یہ چری کا بھی ہے چری ماشاءاللہ کولٹ پہ ہے کولٹ پہ ہے کولٹ اس کا جو روٹ سٹاک ہے کولٹ پہ ہے اس کا سچیلا ہے جی یہ ہے پرسیمان بہت اچھا پھل ہے میڈکلی بہت اچھا ہے گوینس ہے اور ہمارے پاس پیئر کی چار پانچ گارکیاں ہیں جس میں پیکم ہے جی ریڈ بارٹلٹ ہے جی ریڈ انجو ہے جی اسی طرح سے اسی طرح سے ہم نے انار کی کچھ پودے لائے ہیں انشاءاللہ یہ بھگوا ہے سپر بھگوا ہے کوشش ہے انشاءاللہ یہ یہاں تحلکہ مچائے گا انشاءاللہ انار ہے انشاءاللہ اور انار کے ہمیں آلٹری اندھاری کابلی ہے جی اور اس سال ہم نے بھگوا بھگوا اور دوچین ماریٹیاں ہیں اس کے ساتھ باہر سے منگوائی ہے جی یہ ہے آپ کا یہ لوکاٹ ہے جی 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 یہ لوکاٹ ہے یہ لیمن ہے یہ گرفٹڈ بھی ہے ہائی جنسٹی والا سے اور سیڈ لیز بھی ہے جی اور یہ آپ کا چسنڈ بھی ہے جی انگور کی ماریٹیاں ہیں اور یہ سبھی ماریٹیاں نہیں ہیں بہت اچھے بہت اچھے یہ جو ویرائٹیاں اس سال آپ نے لائی ہیں تو یہ بہت ہی اچھی ویرائٹیاں ہیں خاص کر انگور میں بہت بڑیا ویرائٹی ہیں اگر سٹون فروٹ کی ہم بات کریں جی جی اس سال امرود کی بھی کوشش ہو رہی ہے جی تو یہ مجھے بتائیے اورنج کے بارے میں بتائیے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بیمنا ایریا کا وہاں پہ اورنج بھی مجھے لگتا ہے سکسپولی رہا ہے ہاں اورنج بھی ہے اورنج لائے آپ نے ہاں اورنج بھی ہے جی 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 یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اورنج ہے یہ اورنج ہے جی 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 یلو سلپ لگی ہے یہ سب اورنج ہیں تو زمیندار بھائیو جو کچھ بھی آپ کو سٹون فروٹ میں چاہیے گریپس چاہیے والنٹ چاہیے سیب چاہیے جتنی بھی ویرائٹیز فروٹ کی ہیں اس کے لئے آپ کشمیر ایپل سیو سوسائٹی زونی گنڈ میں آ سکتے ہیں تو یہاں سے یہ سب چیزیں آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ جسے کہتے ہیں ٹیکنیکل گائیڈ ڈینس جو کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ سب چیزیں آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہیں تو تشریف لائیے کشمیر ایپل سیو سوسائٹی زونی گنڈ بڑھ گام کسان بھائیو ہمارے ساتھ آؤن کیا تھا برینگی اورگینکس ورمی کمپوسٹ موسیقی